اسلام علیکم یورانیر ہلو فرمائیے کہاں سے بول رہے ہیں کون بول رہے ہیں میں محمود میں محمود احمد بات کر رہا ہوں گجرات انڈیا سے گجرات انڈیا سے ماشراللہ میں مبتی صاحب سے یہ بوچھنا چاہتا ہوں اسلام میں آنکھ کا فڑکنا مطلب کیا ہوتا ہے آنکھ فڑکتی ہے تو کوئی اچھا سگون یا برا سگون یہ اس کا کوئی مطلب کونسپٹ ہے اسلام میں کیا بہت شکریہ آپ کی کال کا بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ آپ اتنی دور سے گجرات انڈیا سے کال کر رہے ہیں اللہ آپ کی محبتوں کا قبول فرمائے آپ نے کہا اسلام میں اس کی کوئی حیثیت اسلام تو عجیب غریب عالمگیر مذہب ہے اس میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اسلام کی روشنی میں آپ پوچھیں تو اسلام ان چیزوں کا قائل نہیں ہے کہ سیدھی آنکھ پھڑ کے تو یہ خیر کی علامت ہے الٹی پھڑ کے تو یہ ہے اور یہ ہو جائے کوا بولے تو جناب مہمان آ گیا فرمائے تو یہ اسلام میں معمولی ایسی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اگر اسلام نقطہ نظر سے دیکھیں لیکن لوگوں کی مشاہدات اور تجربات کے نتیجے میں کچھ چیزیں معاشرے کے اندر جو رواج پا جاتی ہیں یہ اس کا ایک نتیجہ ہے اب کوا مدیر پر بولے تو کہہ دیجئے مہمان آ جائے گا تو ایک مشاہدہ ہی ہوا کہ وہ آئی جاتا ہے تو یہ ایک ایسی چیزیں بن گئی ہیں لیکن اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں لہٰذا سیدھی آنکھ پڑ کے تو کہتے ہیں کہ یہ ماشاءاللو کوئی اچھی خبر آنے والی ہے الٹی آنکھ پڑ کے تو لہٰذا کوئی پریشانی کا خطرہ ہے کیونکہ سکس سینس جو ہے اللہ نے رکھی انسانی وجود میں وہ بھی اپنی جگہ پر کام کرتی ہے لیکن وہ سکس سینس کو اسلام کے ذابطے میں لاکر ہم کوئی دلیل نہیں بنا سکتے لیکن ویسے آپ اپنے طور پر اس کے ذریعے سے محتاط ہو جائیں وہ احتیاط کرنے میں کوئی مزاقہ نہیں ہے بہت خوب حضرت آپ نے یہ آنکھ والی بات یہ بھی ایک آئی اوپنر ہے جو آپ نے ایکسپینیشن دی بہت خوب موسیقی